اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں لگے فضل کرم سے اب سب لوگ ہائر اریل سی ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ چکن پلاؤگی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے سب سے پہلے پیاز کو تھوڑا سا براؤن کیا ہے پھر میں نے اس کے اندر دالچینی لونگ اور زیرہ ایڈ کر دیا ہے پھر ساتھ ہی میں نے لسن اور ادھرکا پیسٹ میں نے مکسر اس کے اندر ڈال دیا مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹماتر اور چکن جو تھا وہ ڈالا اور اس کے اندر نمک اور دادر مرچ تھوڑی سی ڈال دیا پھر اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ بنائی کے لیے رکھ دیا تو بنائی کرنے کے بعد میں نے پھر اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے چاول ڈال دیا چاول ڈالنے کے بعد تقریباً میں نے بیس پچیس منٹ کے لیے اس پانی کو بالا چاولوں کو اور اس کے اندر میں نے تقریباً تین سے چار سبز مرچے ڈال لیا اور سوکا دنیا ڈال دیا تو یہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا تقریباً میں نے اس سے بیس منٹ میں نے اس کو دم پہ دیا دم پہ دینے کے بعد آپ یہ بیس منٹ کے بعد یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے جب دکھ کر اتارا تو ہمارے چاول بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں ایک ایک چاول کا جو دانہ ہے وہ بالکل علیدہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو ویورز اگر آپ کو میری اس طریقے سے چکن پلاو کی رسلی پساند آئے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو انشاءاللہ میں مزید نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور اچھا سا کچھ لے کے آؤں گی تو دعا میں یاد رکھیں تو اوکی جی اللہ حافظ